مینسٹر تھے اور گلگت بلتستان کے بھی چیف مینسٹر تھے بڑی دیر سے ہم آپس میں ڈسکشنز کر رہے تھے ہماری ان سی او سی جو کہ ہر روز صبح ملتی ہے وہ سب سے ہر قدم کے اوپر رائے لیتی ہے وہ ڈاکٹرز میڈیکل اپنین ساری دنیا سے جو ہمارے ڈاکٹرز جائزہ لے رہے ہیں اس کا جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں ڈاکٹر زفر ڈاکٹر فیصل صبح کے اندر جو ڈاکٹرز صبحی گورنمنٹ کو اڈوائز کر رہے ہیں ان سب سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ساری گفتگو کے بعد آج جو بڑی بڑی جس نتیجے پہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پہلے دن سے پہلے دن کا مطلب کہ جیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئی ہے اور ابھی ہمارے پاس چھبیس کیسز آئے تھے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بیٹنگ کی ہم نے تب لوگ ڈاؤن پاکستان کے اندر لگایا اور وہ وہ سٹیج تھی کہ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا کیا کیسز ہوں گے کیا آگے حالات ہیں چھبیس کیسز کے اوپر جب ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تو وہ ہم اپنے لوگوں سے سب سے ہم نے رائے لی اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو وہان وہان پروونس جو جو شہر جو چائنا میں تھا ادھر کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا آہ اس کے اوپر رویہ تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس پر ڈسکشنز کی میرے ذہن میں میں بہت کلیر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے مجھے تب بھی جب لوگ ڈاؤن شروع ہوئے جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنہ میں دیکھا بلکل لوگ ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں ہمارے حالات نہ چائنہ کی طرح تھے نہ ہمارے حالات یورپ کی نہ امریکہ کی طرح تھے ہمارے ملک کے اندر غربت ہے پچیس فیصد لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس کا مطلب پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح دو وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو ڈھائی کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے تو ڈھائی کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً بارہ کروڑ سے پندرہ کروڑ لوگ تھے تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا جس طرح کا لوگ ڈاؤن وہان شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا اور یہ informal economy ہوتی ہے یعنی ان کے پاس یہ registered نہیں ہیں یہ وہ workers ہیں جس طرح جو تقریباً بیس پرسنٹ ہمارے labor ہے جو registered ہے یہ registered نہیں تھا تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لوگ ڈاؤن کیوں لگانا ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے وہ سلو ہو جاتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے لوگ ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے تو جب آپ لوگ ڈاؤن یا social distancing کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں ان کے اوپر زیادہ بوجھنا پڑ جائے آپ نے دیکھا امریکہ میں نیو یورک میں اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ تو تو ہم نے لوگ ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کام ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈنا ہو لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دھیاری دار یہ جو غریب طبقہ ہے اس کا کیا بنے گا دیکھیں لوگ ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر میرے گھر میں امران خان رہ رہا ہے بنی گالا میں کوئی سیون میں رہ رہا ہے کوئی یعنی آرام سے رہ ان کے لیے لوگ ڈاؤن کی مختلف اثرات ہیں وہ اور طرح دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن کو اور ایک ملک میں جو کچھی عبادی ہیں مثلا کراچی میں تیس پینتیس فیصد لوگ کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر لوگ ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لوگ ڈاؤن کو وہ سارے شور مچھا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کرو دیکھو یورپ میں بھی لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا جو چھے چھے سات سات دس دس لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے جو ٹیکسی ڈرائیور رکشہ ڈرائیور دہاری دار یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ تو دو اب میں ایک پرائیم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا ایک طرف وائرس کو روکنا ہے دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں اس کو ان کو بھی دیکھنا ہے اگر جو جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان اور ہوا کیوں ایٹین دیمینڈمنٹ ہے صوبوں کے پاس اختیارات تھے وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے ان کو پریشر تھا ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف پہ ہیں یہ جو ہمارے تین مہینے گزرے ہیں ان کی آواز نہیں ہیں لوگ ان کو سن نہیں سکتے وہ جا نہیں سکتے ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہچائے تو بدقسمتی سے جس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہچائے ہمارے نیچلے طبقے کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر جو اگر آپ میں پیچھے دیکھوں تو ہاں ہم نے یوریورسٹی سکولز بڑی کانگریگیشنز شادی ہال جہدر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو تو ہم بان کر دیتے ہیں لیکن میں کاروبار نہ روکتا کاروبار کنسٹرکشن اس کو میں کبھی نہ روکتا اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے یہ کرونا جو ہے یہ جو وائرس آئی ہے یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارہ کرنا ہے یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے آج امریکہ جیسی جگہ جہدر ایک لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے ایک لاکھ لوگ انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معاشیت بلکل بیٹھ جائے گی حالانکہ ان کے پاس انہوں نے تین ہزار ارب ڈالر خرج فیصلہ کیا ہے دینے کے لیے کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکانومی کو سٹیمولائٹ کرنے کے لیے تین ہزار ارب ڈالر امیر ترین دنیا کا ملک ہے ہم اب تک جس طرح آپ کو پتا ہے آٹھ ارب ڈالر دے چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جو جن کو یہ نقصان پہنچ ہے لاک ڈاؤن کا تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو آپ بند بھی کرتے ہیں جب آپ کھولیں گے تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے اور کئی جگہ ہوا ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا رکھی پھر تھوڑی پھیل گئی تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں وائرس نے پھیلنا ہے وائرس پھیلے گی یہ جو ہمارے امواد بڑھے ہیں یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی یہ بڑھیں گے ہم نے اب کیا کرنا ہے دیکھیں اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے جتنی عوام اتیاد کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لوگ ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنے شروع ہو جاؤ جو لوگ ڈاؤن سے پہلے تھی ہم اپنا نقصان کریں گے ہم نقصان کیسے کریں گے کہ ہم اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مقصود علاقے جدر تیزی سے پہل رہی ہے تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا لوگوں کو نقصان ہوگا اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو ایس او پیس دے رہے ہیں آج جو ہم نے فیصلہ کیا ایک نیگٹیف نکالی یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں باقی ہم نے کھول دی ہیں لیکن جو جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدر خطرہ زیادہ وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو وہ لسٹ کونسی ہے جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدر ٹورزم صرف تین چار مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے جدر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وہ ہم نے یہ دو تین چار مہینے چلے گئے اس کے لوگ ڈاؤن کے اندر جو جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کو اس کے پاس سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی تو اس کے اندر گلگت بلتستان اور پختونخواہ دونوں گورنمنٹ سے فیصلہ کی آپ اس میں مل کے ایس او پیز دائے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں تو میری آپ سے سب سے التجاہ ہے اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینے پڑے گی ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور دوسری طرف اس کی اس کا اس کا سلو ڈاؤن کرنا یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے اگر آہستہ آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پر پریشر نہیں پڑے گا اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے تو ہمیں اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا اب ہندوستان میں دیکھیں انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کر دیا آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بچارے ان کے غریب مصدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا وہ بچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں اس میں کتنے لوگ بچارے مرے ہیں کوئی تھک کے مرے جو اس سے غربت پھیلی ہے اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لوگ ڈاؤن کھولے کیونکہ وہ وہ بھی برداشت نہیں انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے جو ان کی بزنس ہے جو ان کی معاشیت جو آگے اس کے اثرات ہیں تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز یعنی کہ جن شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے اپنے ملک کی خاطر اپنے غریب لوگوں کی خاطر آپ اس کے پر ضرور عمل کریں ہمارے اس وقت دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بالکل اس کا مختلف روئی ہے تو میں نے اپنے یہ جو ہم نے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائگرز یہ پوری فورس بنائی ہے دس لاکھ کی میں آج آپ کو آپ کو کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح آپ ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو لیکن ہم کیسے اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم والنٹیر فورس کو استعمال کریں گے ایڈمیسٹریشن تو کام کر رہی ہے ہماری پولیس کر رہی ہے لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے ہماری ایڈمیسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو ایس او پیز کے اوپر چلیں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیر فورس اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ کیسے کیا کیا آپ نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاو روک سکتے ہیں آہستہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں خاص طور پر اپنی جو ہمارے ہیلتھ بورکرز ہیں اپنے ڈاکٹرز اپنی نرسز میں آپ سے صرف دو تین منٹ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی جیسی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے وہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پر آج میری اٹیلین پرائیم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا تو ہمیں تو تب بھی پتا چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑ رہی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ بڑے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ڈاون کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پر اور پریشر پڑے گا تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو احساس ہے ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے ہم نے جو ان سی سی کی بھی میٹنگ اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمیں پتہ آپ کے پر پریشر ہے لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا ہمارا مسئلہ ہے ہمارے اس وقت تیرہ سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہوں ہیں اس سے جن کے حالات برے ہیں ہم نے ایک تفضل پیسے دے دیئے ان کو اور ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچیں لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہے کتنے پیسے اور دیتے رہے اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو ایکانومی کے اوپر اثر پڑے ہیں ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے یعنی جو ہم نے پیسہ کٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے وہ تیس فیصد کام ہو چکی ہے ہماری ایکسپورٹس کر گئی ہیں ہمیں آگے خدش ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کم ہو گئی ہیں ہماری جو انویسپنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسپنٹ تھی تو اس لیے ایک طرح ملک کا معاشی حالات پہلی اچھے نہیں تھے اس سے اور زیادہ متاثر ہے دوسری طرف ایک غربت بڑے گی اگر ہم نے یہ زیادہ در لوگ ڈاؤن کیا تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں آپ سب آپ سب کا ہمیں احساس ہے گورنمنٹ کا ہے سب فکر کرتے ہیں آپ کی آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر پڑ رہا ہے تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کی ہے ڈاکٹرز کی اسوسییشن سے میٹنگ بھی کروں گا کیا کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھسے ہوئے ہیں خاص طور پر دبئی میں سعودی اریبیا میں یورپ میں بھی پھسے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں میند کش جاتے ہیں کام کرنے پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی میند کے پر ہمارا ملک چلتا ہے ان کی رمیٹنسز کے پر ہمارا ملک چلتا ہے آپ کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئے ہیں راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے نوے فیصد باہر سے کیسز آئے کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو ہم چیک کر کے سکرین کر کے تو آنے دیں تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فسیلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو سکرین کر سکتے تھے تو اس لیے کم کر دیئے لوگ زیادہ تر لوگ باہر پس گئے اب ہم سارا وقت سوچتے رہے اور صوبوں کو خاص طور پر خدشاہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکے اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے اور خاص طور پر ہمارے مزدور وہاں پھسے ہوئے ہیں باہر تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے صرف ان کو ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے اور جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کورنٹین کرو یہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اب اور اس کی اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لاسکیں گے تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پسے ہوئے ہیں اور وہ مجھے ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں اس وقت دبائی میں اور سعودی ریعہ میں ہمیں خاص طور پر پسے ہوئے ہیں باقی میڈلیس میں تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر ان سی او سی کے بعد اصد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں لیکن آخر میں میں آپ کو اس چیز سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے وائرس نے بڑھنا ہے اور لوگوں کو وائرس ہوگی یہ پھیلے گی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اموات بھی بڑھیں گی آگے ہم کیسے اس کے ساتھ گزارا کریں گے اس میں آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی آپ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے جتنا آپ اتیاد کریں گے اور یہ میں کہہ دوں جن لوگوں کو آپ نے کیوں خطرہ کن کو ہے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اور جو بڑھیں ہیں یہ اس کو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ہم حفاظت کریں ہم ان کی حفاظت تب کریں گے اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ ہمارے ہسپتالوں پر پریشر کم پڑے گا ابھی بھی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ہے ہسپٹلز میں ہم نے ایک آپ کے سامنے وہ پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہر روز ہم پبلک کو بتائیں گے کہ ہر شہر میں کس اسپتال میں کدھر وینٹیلیٹرز اویلیبل ہے کدھر کس اسپتال میں اب وینٹیلیٹرز کی اویلیبلیٹی نہیں ہے یعنی بھر چکے ہیں جدھر کمی جدھر اویلیبل ہیں تاکہ پبلک کو پتا چل جائے گا کوئی بھی جس کو بھی انٹینسیف کیر کی اور وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑے گی ان کو پتا ہوگا کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں وہ ہیں تو ابھی بھی ہمارے جو پچاس فیصد سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹی لیٹرز بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوئے ہیں یہ ہر روز ہم آپ کو آگا کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے پھر سے کہ یہ ایس او پیز یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے پر پریشر کم پڑے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین ہی نکلتی بہت شکریہ اور پاکستان پائند آباد